ہلوانی کے ٹرنچنگ گراؤنڈ میں رکھے لاکھوں ٹن کوڑے میں آگ لگ گئی اگیات لوگوں دوارہ لگائی گئی آگ کے بعد پورے علاقے میں درگند اور دھوان ہی دھوان ہو گیا ہے جس سے کی آس پاس کی علاقوں میں سانس لینا دوبھر ہو گیا ہے گھٹنا کی جانکاری نگر آیوکت کو ملتے ہی موقع پر پہنچے نگر آیوکت نے آگ بجانے کے لیے نگر نگم کی واہنوں کے علاوہ فائر برگٹ سے بھی مدد مانگی اس کے علاوہ نگر آیوکت وشال مشرہ نے بتایا کہ جن لوگوں نے بھی ٹرنچنگ گراؤنڈ میں آگ لگائی ہے ان کے خلاف مقدمہ لکھ کر کاروائی ہوگی ایک دو دن کے بھیدر آگ پر کابو پالیا جائے گا حل دوارہ سے دیپا قدیقاری کی ریپورٹ کتوں نے آج یا کل آگ لگا دی ہے اور اس کارانہ سے کولے کے ڈھیر میں آگ لگ گئی اس سے عام جنمنس کو کافی دکتہ دو رہی ہے ہم وہاں پر ویزٹ کیے ہیں آج اور ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹینکرس لگے ہیں لیکن اور ٹینکرس کی آسکتہ ہے اس لئے ہم نے فائر ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سی اے فو ساپ سے بات کر کے اور ٹینکرس کی ببستہ کے لئے کہا ہے وہ بھیجوا رہے ہیں اس کے علاوہ نگم بھی اپنے چکنے ٹینکرس ہیں وہ سارے وہاں پر ڈپلائی کریں گے ایک لانگ کرم پر بلوم ہے وہاں پر سمجھ سے دو رہا آگ لگائے جانے کی تو ہمارے کیمری کی لائن بھی کٹ دی ہے سمجھ سے دو رہے ہیں تو اس کو بھی آج ہم لوگ کھیک کروا کر کے دوبارہ سے کریں گے سیکیورٹی گارڈ بھی لگائیں گے مجھے امید ہے کہ ایک سے دو دن میں ہم لوگ آگ پر پورتیا کابو پا لیں گے اور لوگوں کو جو اصفدہ ہو رہی ہے اس کو ہم لوگ رک پائیں گے